اسٹاکم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام قبول کیجئے آج چھبیس فروری اتوار کا روز ہے اور گزشتہ ہفتے کی اہم خبریں اور ریپورٹس کا سلسلہ سویڈن کی ڈائیری آپ کی خدمت میں پیش ہے سب سے پہلے یہ کہ سویڈن کی جو نیشنل انشورنس ایجنسی یعنی فور شیکرنگ کاسا ہے اس نے بجلی کے بلو میں جو لوگوں کو ریبیٹ یا جو امداد دینی ہے اس کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں لوگوں کو امداد ملنا شروع ہو گئی ہے اور جن لوگوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس جو تھے وہ ریجسٹر کروائے ہیں تو ان کے بینک اکاؤنٹس میں وہ رقم آنا شروع ہو گئی ہے آپ فور شیکرنگ کاسے کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی رقم ملے گی یا اگر آپ ڈیجیٹل الیکٹرونک خطوط موصول کرتے ہیں کھیورا جو آپ نے ایپ اگر کیا ہے تو کھیورا میں دیکھیں اس میں فور شیکرنگ کاسے کا لیٹس آیا ہوگا اور اس میں یہ درج ہوگا کہ آپ کو بجلی کے بلوں کی مد میں حکومت کی جانب سے کتنی مدد ملے گی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ساتھ ہی جیسے کہ پہلے بھی بتایا ایک وی لاغ میں کہ حکومت نے کہا ہے کہ بہت سے نوصر باز لوگوں کو فون کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو بجلی کے بلوں میں مدد ملنی ہے اور آپ اپنا جو ہے وہ بینک آئی ڈی آن کریں تو ان نے کہا ہے کہ یہ بالکل فراڈ ہے اور لوگوں سے وہ رقم بٹورتے ہیں اس لیے آپ کسی کو بھی اگر آپ کو فون پہ آپ سے کوئی بینک آئی ڈی مانگے خواہ وہ اپنے آپ کو کہے جی کہ میں بینک سے فون کر رہا ہوں یا انشورنس ایجنسی سے فون کر رہا ہوں فور شیکرنگ آسے سے آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی بینک آئی ڈی نہ کریں اور اس سلسلے میں حکومت نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ سال تقریباً چھے سو میلین سویڈش کرون کا فراڈ کیا گیا ہے اور بائیس ہزار کیسز پولیس نے ریجسٹر کی ہیں جو لوگوں کو فون کر کے یا ہی میل کے ذریعے لوگوں سے انفرمیشن لیتے تھے اور یہ جو فراڈی ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کا پرسنل نمبر یا کوڈ وغیرہ ہوتا ہے ان کو صرف بینک آئی ڈی چاہیے ہوتی ہے تو جب آپ یہ فون کرتے ہیں تو آپ کی بینک آئی ڈی آپ کو کہتے ہیں آن کریں تو اس وقت آپ کے اکاؤنٹ سے جو ہے پیسے وہ نکال لیتے ہیں اور اگر یہ کسی کے ساتھ فراڈ ہو جائے وہ اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیں گے تو یہ بینک آپ کو پیسے واپس نہیں کرے گا کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بینک آئی ڈی جو ہے وہ غیر مطلقہ شخص کے کہنے پر آن نہ کرے تو بینک اس سلسلے میں کچھ نہیں کرے گا تو یہ تھا بجلی کے بلوں کی مد میں ملنے والی حکومت کی جانب سے مدد اور اس کے بعد جو ہے وہ جو نوصر باز بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اس کے والے سے آپ کو بتایا گیا ہے اور زیادہ زیادہ انہوں نے عمر سیدھا لوگ جو ہیں ان کو یہ نشانہ بناتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں بچارے وہ ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں دوسرا سپیڈن میں جو مہنگائی کی شرح ہے افرات زیادہ اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے یعنی یہ پچھلے مینے گیارہ اشاریہ سات فیصد پہ آئی ہے اس سے پہلے یہ بارہ اشاریہ تین فیصد تھی تو افرات زر اور مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ جنہوں نے گھروں کے لیے کرز لیا ہوا ہے بینکوں سے وہ بینکوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ بجائے پوری رقم یعنی اصل زر اور انٹرسٹ یعنی جو اموتیرنگ ہے اور جو رہنتہ یہ دھونوں کی بجائے وہ صرف کچھ عرصے کے لیے صرف رہنتہ یعنی جو شرح سود ہے صرف وہ دینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بہت سے بینک جو ہیں وہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کی جانب سے یہ مہنگائی کی وجہ سے یہ جو ہے وہ درخواستے بینکوں کو محصول ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی آئے کہ مہنگائی اور افرات زر کے وجہ سے پچھلے سال مکانوں کی کافی قیمتیں جو ہے وہ کم ہونا شروع ہی تھی لیکن اب بہت سے جو سٹیٹ ریجنٹ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اس یہ ٹونٹی ٹونٹی تھری کے جو پہلی سیمائی ہے اس میں مکانوں کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی جس میں اپارٹمنٹس بھی شامل ہیں اور جس میں جو ہے وہ جو بڑے گار ہیں ویلاز ہیں رادوس ہیں وہ بھی شامل ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ جان ہو سکتا ہے یہ ان کا اندازہ ہے دوسرا ترکی کے ساتھ سویڈن کے مذاکرہ دوبارہ شروع ہو رہے ہیں جو نیٹو میں جو شمولیت کے سلسلے میں سب سے بڑا گرین سگلنٹ ترکی سے چاہیے اور آپ کو اس کے پاس منظر کا پتہ ہی ہے ترکی جو ہے وہ انکار کر رہا تھا تو اب دوبارہ شاید جو ہے وہ ترکی کو منوا لیا جائے اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو جائے اس کی وجہ سے کافی سویڈن میں تھریٹ فیل کی جاری ہے یہاں کی جو ملٹری انٹیلیجنس ہے انہیں کہا جی کہ انیس سو اسی کے بعد سویڈن کی سلامتی کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت خطرہ ہے اور پچھلے دنوں جو افسوسناک واقعہ قرآن حکیم کی اپنا جلانے کا یہاں اسٹراؤکو میں ہوا جس کے ردعمل میں پوری دنیا میں مظاہرے بھی گئے اور بہت سے ملکوں میں امبیسیز بند کر دی گئی اب پاکستان میں جو اسلام آباد میں سویڈنش امبیسی وہ تو حال بند ہے امبیسی کی ویب سائٹ پہ بھی لکھا آ گیا ہے کہ یہ بند ہے اور یہ پتہ نہیں کہ وہ کب جو ہے وہ اوپن کریں گے امید تو ہی ہے کہ بہت جلد کر دیں گے لیکن ایمیل انہوں نے دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو ضروری کچھ کام ہے تو آپ امبیسی کے ساتھ ایمیل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں ترکی حالانکہ جس کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے وہاں پہ زیادہ مظاہر ہے وہاں پہ سویڈش امبیسی جو ہے اس نے کام شروع کر دیا تو توقع کی جا رہی ہے کہ ممکن ہے اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ سویڈش امبیسی جلد کام شروع کر دے لیکن اگر آپ کے کچھ زیادہ معاملات ایسے ہیں تو آپ ایمیل کے ذریعے امبیسی کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور سویڈن کی جو شرائع پیدائش ہے یعنی یہاں پہ پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد ہے وہ سترہ سالوں میں سب سے کم سطح پہ آگئی ہے یعنی سترہ سال پہلے جتنے بچے ایک سال میں پیدا ہو رہے تھے اب حالانکہ آبادی بڑی ہے اور بڑھنے کے وجہ سے بچے زیادہ پیدا ہونے چاہیے تھے لیکن بچے کم پیدا ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سلسلے میں یہ بہت سی جگہوں پہ حکومت کی جانب سے کمپین بھی چلائی جائے گی کہ لوگ جو ہیں وہ اس کم شرائع پیدائش کو گیپ کو پورے کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ یہ ایک افسوسنات خبر تھی کہ بدھ کے روز سٹاکم ریجن کے جو پولیس چیف ہیں وہ نورٹ شپنگ میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے وہ نیشنل پولیس کے ڈپٹی چیف تھے اور سٹاکم ریجن کے پولیس چیف تھے ان پر ایک الزام تھا کہ انہوں نے ایک ملازمت کے سلسلے میں ایک خاتون کی فیور کی تھی اور اس سلسلے میں کافی جو ہے وہ تحقیقات ہوئیں اور ایک ان کی موزے ایک لوز قبل ہی وہ تحقیقات سامنے ہیں جس میں ان کو زمادہر قرار پایا گیا اور اس کے بعد پولیس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں زخمی حالت میں تھے اور وہ مردہ قرار پائے اس کے علاوہ مزید تفصیلات نہیں مل سکیں اور آخر میں یہ خبر کہ تقریبہ نے ایک ماہ قبل سویڈن میں انڈوں میں جو ہے وہ سالمن اللہ جو ہے وہ پایا گیا اور جس کی وجہ سے جتنے بھی انڈے مارکیٹ میں تھے وہ واپس لے لئے گئے ان کمپنیز کی جانب سے یا جن لوگوں نے خریدے تھے ان کو بھی پیسے لٹا دی گئے تو اب ایک مرتبہ پھر سالمن اللہ جو ہے وہ انڈوں میں پایا گیا ہے اور یہ ایکا کوفورم اور ویلیز وغیرہ سے جو لوگوں نے انڈے لئے ہیں یہ تفصیل آپ یہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں جو انڈے آپ چیک کریں اگر آپ نے یہ جو تفصیلہ آ رہی ہے اگر ان کے مطابق ہیں تو آپ جہاں سے آپ نے خریدے ہیں ان کو جا کیا واپس دے کے پیسے لے سکتے ہیں کیونکہ یہ انڈے نہیں کھانے چاہیے ہیں ان میں سالمن اللہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بیماری آ سکتی ہے بخار اور ڈائریہ اور درد وغیرہ اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں تو یہ انڈوں سے اور گوشتے بھی جو ہے وہ پرندوں کے گوشتے پولٹری سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو اب یہ ایک مرتبہ پھر ہے تو یہ تفصیل کے مطابق آپ دیکھ لیں اور جو ہے اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آپ ان کو کھانے سے اعتراض کریں اور اپنی رقم جو ہے وہ مطلقہ ان سپر سٹورز سے جا کے واپس لے سکتے ہیں تو یہ تھی جناب گزشتہ آفتے کی سویڈن کی عام خبریں ریپورٹس سویڈن کی ڈائری جس کا آپ کو بہت انتظار ہوتا ہے اور باوجود اس کے میری کچھ طبیعت ناصرستی لیکن میں نے کہا کہ آپ تک یہ خبریں پہنچنی چاہیئیں اپنا خیارت کیے گا اور مجھے اجازت دیجئے خداحافظ اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ